سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دو اور وائس آور میں گھر آکے کر رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ شور تھا تو مزہ نہیں آ رہا تھا پھر اگر اس کے اوپر بھی وائس آور کرتی نا تو مدب سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بول رہی ہوں تو پھر میں نے ساری کی ساری کلپس نا میوٹ کر دی تھی تو صبح صبح ہم آگے تھے یونیورسٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چاہ رہے تھے تو یہ ہے ہمارا پیارا پیارا دپارٹمنٹ کیمیسٹری کا جس میں صرف دو دن ساری دو کلاسز چلتی ہیں ایک دن میں لیکن بہت اچھا ہے مدب اگر آپ کو فوٹوگرافی کرنی ہے تو آپ ہمارے دپارٹمنٹ کے سامنے آ کر کر سکتی ہو ایک دم کیا بولنوں کی وہ سب بہت اچھا دپارٹمنٹ ہے ہے نہیں ہے بس میں تو بولنوں کی کی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ اتنا بڑا ولوگ ہے تو پھر میں اس میں بولوں گی کیا اتنی دیر مطلب مجھے اتنی دیر کنٹینیو اور بول دے رہنا ہے بول دے رہنا ہے تو نئیمت سے نہیں ہوگا میں بیچ بیچ میں خاموش ہو جاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا دپارٹمنٹ ایک تو اتنی مجھے شرم آری تھی نا ولوگ بنانے میں چھوٹا بناو تو بول دیں لوگ بڑا بناو بڑا بناو بہت ساری کلپس بناو تو اس لیے میں نے اس لیے بہت سارے آج کلپس بنائے تھے پھر ان کو جوڑ موڑ دوڑ درور کے پھر ایک ولوگ بنا لیا تو یہاں پہ ہے ہمارا کلاس کوئی بھی نہیں آیا تھا یونیورسٹ ایک دم کھالی کھالی تھی ہم اچھے بچے نا تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں تو یہ یہاں کا ویو ہے بہت اچھا ویو آتا ہے تو اگنور مائی کلاس کیونکہ یہ ویسے کلاس تو ہے نہیں لیب ہے جو بہت ٹائم سے بتانی بند تھی نہیں تھی فلحال تو ان لوگوں نے ہمیں دے دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس کے حالات بہت بہت خراب ہیں اگر کسی خطرس آ رہا ہے تو اس کو کلر ولر کروا کے دیں ہمیں کوئی ایشیو نہیں ہے پھر یہاں پہ ہم اپنی جگہ سیٹ کر رہے تھے وہ ہمیں خود کرنی پڑتی ہے پھر یہ ہے ہماری کلاس اور ہم یہاں پہ جو ہوتا ہے بیکس بیکس رک کے پھر ہم جاتے ہیں کومنڈ روم میں کیونکہ ہمارے راستے میں آتے وقت ہمارے بال وال اسے اجڑا چمن سے ہو جاتے پھر ہم جا رہے تھے کومنڈ اور کومنڈ کے اندر میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں پھر میں نے بعد میں کلپ بنائی تھی جب مجھے فیل ہوا کہ یہاں پہ لڑکیاں وڑکیاں نہیں ہیں تو میں ایک چھوٹی سی کلپ بنا سکتی ہوں تو پھر میں نے یہ وہاں پہ کلپ بنا لی تھی پھر ہم آگئے کومنڈ سے واپس گائیس میرے ساتھ ہو گیا ایک پرینک میں نے سارا لوگ کا وائس آور کیا تھا اور جب میں ابھی دیکھا کہ میرا ریکارڈ چل ہی نہیں رہا تھا تو پھر سے مجھے اس پہ وائس آور کرنا پڑ رہا ہے تو میں کہاں پہ تھی میں یہاں پہ تھی کہ صبح صبح ہم بہر ہو رہے تھے اپنے کلاس میں اکلے اکلے کیونکہ ہماری کلاس میٹس بھی نہیں آئی ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر اور پھر ہم فری ہو کے جاتے ہیں ایس ایس ای کی طرف تو پھر یہاں پہ ہم جا رہے تھے ایس ایس ای پتہ ہے مجھے پوری یونیورسٹی میں سے یہاں کا ویو سب سے اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ اچھا ویو یہاں کا پہلے تو سٹوڈنٹ سرویس سینٹر ایس ایس ای کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے مجھے اچھا لگتا تھا بٹ اس کو ہٹا کے بھی یہاں کا ویو مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے دل کردہ ہے وہاں پہ ویڈیوز جا کے بہت سارے بناوں لیکن وہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کینٹین ہے بوئیس کی بھی اور گرلز کی بھی تو یہ سٹوڈنٹ اپیرز والوں کی آفیسز ہیں آگے ہال ہے اور یہاں پہ جوس ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا جوس مل جائے گا تو یہاں ہے ہماری ایس ای سی ہم گرلز کی کینٹین تو مجھے بہت دل کر رہا تھا کہ میں ایس ای سی کی بریانی کھاؤں بریانی کھاؤں تو یہاں پہ میں نے بریانی مانگوائی تھی میری ایک فرینڈ ہے ہندو ہے تو وہ نون ویج کھاتی ہے ملکہ ویج کھاتی ہے سوری تو فرائز اس کے لیے تھے اور رالز میری دو کیا بول دوں میری اولادوں کے لیے اور بریانی ہم لوگوں کے لیے تو یہاں پہ مجھ سے کیا ہوتا تھا کی بریانی تھوڑی سی گر رہی تھی کیونکہ ابھی چمچ سے کھانے کی عادت ہے نہیں ہم کو ہیں تو پھر بہت فرمل فرمل سا لگتا ہے چمچ سے کھاؤں شوف کر کے سمجھ نہیں آتا تو پھر ہم یہاں پہ کیسے اتنی دیر فون پکڑ کے کھڑے رہو پھر کھاؤں بہت مشکل ہو رہی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ ویڈیو بند کر دی تھی اور میری فرینڈز بھی سنیپس بنا رہی تھی ان کو بھی تو سب کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ یہ کھایا ہے ورنہ لوگ مان دے کیسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے سب کچھ فنش کر دیا تو مزے کی بات جس لڑکے سے ہم نے کہا کہ ہم نے فلاں فلاں چیز مگوائی ہے اس نے گھوٹالا کر دیا ہمیں چالیس روپے ہم سے کم لے گیا تو پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو بتایا نہیں اب میری کھل دی تو نہیں ہے نا اس میں ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا اس سے ایک پانی کی بوڈل نہیں ٹھٹی گئی اور باقی جو ٹین روپیز بچ گئے تھے وہ ہم نے باہر جا کے ماسی کو دے دیئے اور ماسی کو کہا کہ ماسی دعا کرنا ماسی بھی خوش میں بھی خوش ٹھیک ہے اگر ان کی چالیس کی وجہ سے کسی کو خوشی مل رہی ہے تو اس میں کچھ بڑا نہیں ہے اور یہاں پہ میری فرینڈز مجھے بہت سنا رہی تھی ایک فرینڈ میرے ساتھ اگری تھی لیکن باقی نہیں تھی وہ کہہ رہی تھی واپس کرو پھر وہ بھی ہو گئی کہہ دی ہمارے پیسے بھی تو کئی دفعہ ان کے پاس رہ جاتے ہیں پھر یہاں پہ ہم فری ہو کے جا رہتے ہیں سینٹرل لائبری ڈیڈ سال ہو گیا ہے لیکن میں آج تک یونیورسٹی کی لائبری نہیں گئی فرس ٹائم جا رہی تھی وہ بھی بلوگ بنانے کی خوشی میں تو میں بولتے بولتے بہت زیادہ دھک گئی ہوں تو سامنے ہمارا ایڈنسٹریشن بلوگ تھا اور سامنے ہمارے گیٹ تھا یہ یونیورسٹی کا اور یہ ہماری لائبری تو ہم چلتے ہیں لائبری کے اندر ہم جا رہے تھے میری فرینز کو چاہیے دے بوکس مجھے تو نہیں تھے پڑھنے تو میں بلوگ بنانے کی چکر میں گئی تو میں جھا رہی ہوں جھا رہی ہوں اور میں بہت زیادہ تھک گئی میرا موہ تھک گیا ہے بولتے بولتے تو ہم یہاں گئے دھونڈ رہے تھے کہ کونسے والے میں جانا ہے میں تو کبھی آئی نہیں سامنے آرٹس والا تھا اور یہ کیمیسٹری والوں کا تھا تو یہاں پہ میں بوکس دیکھ رہی تھی بس پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کونسا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ انیلائٹیکل کیمیسٹری تو یہاں پہ پھر میں انیلائٹیکل کیمیسٹری کا بک ڈھونڈنے لگی ان کی ہلپ کرنے لگی مجھے پڑھنا تو نہیں تھا بٹ ان بچاریوں کو پڑھنا تھا تاکہ وہ پڑھیں بہت اور پھر ایکزمز میں چیٹن کروائیں تو یہاں سے ونڈو سے بہت بیوٹیفل بیو آ رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا کلپ اس کا بھی بنا لوں ٹھیک ہے پھر ہم آ جاتے ہیں وہاں سے واپس اور ہمارے رائٹ سائیڈ پہ ایک اور ہے آرٹس والوں کا جو میں نے بتایا تھا تو وہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے مطلب آپ بک لے کے پڑھ سکتے ہو سپرٹ سپرٹ لیکن ہمیں پڑھنا نہیں تھا ہم دیکھ کے واپس آ گئے مجھے اس کی کلپ بنانے کا موقع نہیں ملا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ویسے ہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھے تو پھر میں کیا وہاں پہ ویڈیو بتاؤں تو پھر ہم یہاں پہ میں اپنی فرنڈ سے ڈسکس کر رہی تھی یہ ولوگ کے بارے میں کہ ایسے ویسے بنتا ہے تو وہ باتیں کر رہے تھے اور یہاں پہ میں نے بہت مزے کی لائنس بولی تھی جو کہ میں نے کلپ میں میوٹ کر دی ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ یہاں والی کلپ میں انیوٹ رکھتی بہت مزے کی اور فنی فنی لائنس بولی تھی میں نے اور میری فرنڈ نے اور ہم ہس رہتے پھر میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا کیونکہ اندر بیوٹیفل لیڈیز پیٹھی ہوئی تھی کومن میں اور میں آپ کو نہیں دکھا سکتی یہ ہماری انیلائٹیکل کیمیسٹری کی کلاس ہوئی تھی تو وہ جو بوڑ پہ لکھا وہ تھا میں نے اس کا بھی کلپ بنا لیا اور پھر یہاں پہ چھٹی ہو گئی تو تقریباً دو دس بج رہے تھے تو ہم جانے لگے پوئنٹ کی طرف کیونکہ دو بجے گیٹ کھولتا ہے اور دو تیس پہ جو ہے پوئنٹس چلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو دو دس پہ ہم اپنے دپارٹمنٹ سے نکل کے پوئنٹس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہماری پوئنٹ سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے کھڑی رہتی ہے ہم یہاں پہ اپنی پوئنٹ ڈونڈ رہے تھے تو آج کا ویلوگ اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں بائی بائی